السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آمیر جی کے تو فرینڈ آج ایگل ایٹ ون میں بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ ان لوگوں کے لئے جو آپ نے اگر کرپٹو خرار جو والٹ ہے ان کا وہ ریسٹور کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے پاس ایرر آتا ہے جو او کی ڈالتے ہیں تو وہ ان کا کیا سولوشن ہوگا اور اس کے پہلے بھی رینیٹڈ میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس سے پہلے جو اگر آپ کی ای ایم ٹی کا ٹھوکر ہے وہ آپ نے ایڈ نہیں کیا تو وہ آپ نے کس طرح ایڈ کرنا ہے تو اس کے ریٹ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیلکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ٹائم میں اس طرح انفرمیشن اور آن لہرنے کے بارے میں آپ کو ویڈیو مل سکے تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ابھی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ کرپٹو کھرا سیڈ فریز ری سٹور تو یہ کس طرح آپ اس کو جو مشکل ہے اس کو آسان کر سکتے ہیں تو اس کو میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ اس کا جو سلوشن وہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ جو ٹویل کی ہے جو آپ نے پاس آپ نے پاس سیف کر کے رکھی ہوئے ہیں اگر آپ نے سیف کر کے رکھی ہوئے ہیں تو وہی آپ نے جسٹ کوپی کر کے یہاں پہ پیس کر دینی ہے اگر آپ کے پاس وہ کاپی نہیں ہے تو آپ جیسی لکھتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی سکرین شارڈ لیا ہے یا آپ نے پاس اسے لکھی ہوئے ہیں تو آپ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر لکھنے کا جو طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جیسی اس جگہ پہ آپ آتے ہیں لکھنے والے پہ تو آپ نے کوئی بڑے لیٹر سے آپ نے بالکلی یوز نہیں کرنا مثال کے طور پر جو بھی ورڈ لکھوئے تو وہی ورڈ جسٹ آپ نے سٹارٹ کرنا لیکن وہ سمال سے لکھنا ہے بڑے سے نہیں لکھنا اور اس کے بعد نو ڈبل سپیس مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک ورڈ لکھ دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے سنگل سپیس دینی یا ڈبل سپیس آپ نے نہیں دینی تھرڈ نمبر پر بات کریں نو سپیس بیفور دی فس ورڈ تو جو بھی پہلے پہلے ورڈ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پہلے آپ نے کوئی سپیس وغیرہ نہیں دینی تو یہاں پہ میں لکھ کر بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے اور اس کے بعد لاس میں جو ہے نو سپیس آفٹر دی لاس ورڈ تو جیسی جو آخری ڈیجٹ ہے جس طرح ٹویل ورڈ ہوتے ہیں تو آخری جو ٹویل ورڈ ہے وہ لکھتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ نے سپیس وغیرہ بالکل ہی نہیں دینی تو جیسی یہ چار سٹیپ آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ کریں گے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایکسس فولی ریسٹور ہو جائے گا تو فار ایکزمپل یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیں تو مثال کے طور پر یہاں پہ میں لکھت دیتا ہوں تو یہاں پہ وہی آپ سمجھیں کہ وہی ریسٹور والی پلیس ہے تو جس یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جس طرح ٹویل ورڈ ہوتے ہیں تو ایک ورڈ لکھت دی ہے میں نے یہاں پہ سالٹ ٹھیک ہو گیا پہلے والا کوئی سپیس نہیں اس کے بعد ایک سپیس دے رہا ہوں یہاں پہ اس کے بعد دوسرا کوئی دیا دیتا ہوں تو آپ نے اسی طرح کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سنگل سپیس اسی طرح فرینڈ آپ نے سب لکھ دینے ہیں تو اس کے بعد میں کہتا ہوں جو آخری ورڈ ہے ٹویل تو مثال کو ٹویل میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ٹویل کے بعد آپ نے کوئی سپیس وغیرہ نہیں دینی تو اسی طرح سامام پرسیجر کرنا ہے تو یہ جو آپ کا جو والٹ ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا تو امید ہے آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طرح انفرمیشن اور آن لہرنے کے بارے میں آپ کو ویڈیو مل سکیں تو اس سے پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ نے اکاؤنٹ کس طرح ریسٹور کرنا ہے اور کس طرح والٹ آپ نے جو ای ایم ٹی کے ٹوکن ہے وہ کس طرح ایٹ کرنا ہے تو وہ فیزیکلی طور پر میں ویڈیو بنا چکا اس کا لینک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو وہ دیکھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ